بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم جو میں ہوں آپ کا مزوان طاہر نصیح ناظرین آج کچھ مصرفیات کی وجہ سے تھوڑا سا پروگرام لیٹ کیا جا رہا ہے میں اوفیشلی کئی وزی تھا اس وجہ سے بروقت پروگرام نہیں کر سکا لیکن سیفر احمان خان نیازی کہتے ہیں کہ کچھ ایسے یوٹیوبرز ہیں جن کو رات کو جب تک وہ پروگرام نہ کریں ان کو نیند نہیں آتی آج پروگرام میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیفر احمان خان نیازی نے ایک اور درخواست بھی دائر کی ہے وہ درخواست کیا ہے اس کے علاوہ آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ناظرین میں اس کو دلیری نہیں کہتا بلکہ اس چیز کی میں مضمت کرتا ہوں مجھے ایک اطلاع موصول ہوئی کہ سیفر احمان خان نیازی کے گھر کے باہر دو گاڑیوں میں فراد آئے اور انہوں نے فائرنگ کی یہ کوئی دلیری نہیں ہے یہ بزدلی ہے میں اس چیز کی مضمت بھی کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ سیفر احمان خان نیازی اسی طرح ہستے مسکراتے رہیں اللہ پاک ان کو محفوظ رکھے لیکن جو لوگ فائرنگ کرنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں اس کا ظاہری باز ہے سیفر احمان خان نیازی نے اپنے گھر کے باہر سی سی پیوی کیمرے بھی لگائے ہیں گاڑیوں کے نمبر بھی ہوں گے اور جس گلی سے وہ نکلے ہیں وہاں پہ بھی کیمرے لازمی لگیں ہوں گے مارکیٹ ہوگی لیکن جن لوگوں نے یہ ایک کام کیا کہ اس کو بلو دی بیلٹ جا کے یہ کام ہے کہ آپ کو سیفر احمان خان نیازی نے انگلی پکڑ کر نہیں کہا تھا کہ آپ اسی کمپنی میں انگسمنٹ کریں میں بارہا یہ پروگرام کر چکا ہوں کہ آپ کے جو لیڈرز ہیں آپ ان لیڈرز کو بھی اندر رکھیں ان لیڈرز کے خلاف بھی درخواست دیں جنہوں نے آپ کو مجبور کیا جنہوں نے آپ کو شیشے میں اتارا لیکن ایک بندہ کیس فیس کر رہا ہے تو اب جا کے اس کے گھر کے باہر فائرنگ کرنا اور اس کو ڈرانا دمکانا یہ کوئی دلیرانہ کام نہیں بلکہ یہ بزدلانہ کام ہے اگر آپ اتنے ہی دلیر ہوتے تو آپ نے فائرنگ کی تھی تو آپ اس کے گھر کے باہر کھڑے رہتے ہیں یا تو اس کا فیس کرتے اس چیز کو اس کا مقابلہ کرتے لیکن آپ نے وہ اسے کیا کہتے ہیں کہ فائرنگ کی اور جس طرح کتے کو تھوڑا سا پھوش کرنا وہ بھاگ جاتا ہے تو آپ نے وہ کتوں والا کام کیا کہ فائرنگ کرنے کے بعد پوراں وہاں سے بھاگ گئے اس چیز کی تو میں مضمت کرتا ہوں کہ یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہئے آپ لوگ قانونی راستہ جو ہے آپ اس کو اپنائیں آپ کے پیسے ڈوبے ہوئے ہیں آپ لیب میں درخواست دیں آپ کے پیسے ڈوبے ہوئے ہیں آپ کے جو لیڈرز ہیں آپ ان لیڈرز کے خلاف درخواست دیں میں پشلے پروگرام میں بھی آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ ان لیڈرز کے خلاف مطلقہ تھانوں میں درخواست دیں پولیس ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی پابند ہے چار سو چھے فینس لگتا ہے ناقابل زمانت ہے اس میں یا تو وہ جو لیڈر ہے آپ کو پیسے دے گا تب اس کی زمانت ہوگی تو یا وہ پھر اسی طرح پابندے سلاسل رہے گا لیکن جو کام کیا گیا سیفور احمان خان نیازی کے اوپر فائرنگ والا اس کے گھر کے باہر جو فائرنگ کی گئی یہ بہت 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 بزدلانا کام ہے اس کی جتنی مضمت کیجئے کام ہے اب آتے ہیں ناظرین کہ نیب کی جانب سے آج جو قومی میڈیا ہے اس میں بھی خبریں چلی ہیں نیب ذرا یہ بتاتے ہیں کہ سیفور احمان خان نیازی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش تو ہو رہے ہیں لیکن ریکارڈ جو ان سے مانگا جا رہا ہے وہ ریکارڈ مہیا نہیں کر رہے نیب حکام کا یہ کہنا ہے کہ چھ ستمبر کو نو ستمبر کو تیرہ ستمبر کو سیفور احمان خان نیازی کو بلایا گیا وہ پیش ہوئے لیکن وہ ریکارڈ کے ساتھ پیش نہیں ہو رہے جو ریکارڈ مانگا جا رہا ہے جو سولہ سوالات میں آلریڈی پروگرام میں بتا چکا ہوں وہ سوالاتوں کے جوابات سیفور احمان خان نیازی نہیں دے رہے نیب کی جانب سے بھارہ یہ کہا گیا جتنی آپ نے انویسمنٹ اکٹھی کی اس کی تفصیلات بتائیں جو آپ کے لیڈرز ہیں جن لیڈرز کو آپ نے گاڑیاں دیں گاڑیوں کے نمبر ان گاڑیوں جو مالکان اب بنے ہوئے ہیں ان کے نام ان کے پن نمبر دیں کہاں کہاں پہ آپ کے پروجیکٹس ہیں کون کون سی زمین ہے آپ کے پاس لیکن سیفور احمان خان نیازی یہ ساری چیزیں دینے سے کاثر ہیں یہ بھی کہا گیا جی جو آپ سوفیر یوز کرتے ہیں اس تمام جو سوفیر ہے اس کا ڈیٹا مہیا کہیا جائے لیکن وہ نہیں دیا جا رہا ہے نیب ذرا یہ بتاتے ہیں تین بار پیش ہونے کے باوجود سیفور احمان خان نیازی نے ریکارڈ پیش نہیں کیا اب ناظرین آپ آج بھی مجھے میسجز مصول ہوئے جی سیفور احمان خان نیازی کی سپریم کورٹ میں عبوری زمانت تھی تو میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین کو آگاہ کر دوں کہ ابھی تک سپریم کورٹ نے کیس فکس نہیں کیا جب کیس فکس ہوگا کیونکہ اب کل تو جمرات ہیں پھر آگے جمعہ آ جاتا ہے اب نیکسٹ ویک ایکسپیکٹیڈ ہے کہ سیفور احمان خان نیازی کا کیس فکس ہو اور اس میں جو ہوگا زمانت کنفرم ہوتی ہے کینسل ہوتی ہے جو چیز ہوگی وہ میں آپ کو بروقت آگاہ کر دوں گا لیکن خدارہ میں اس پروگرام کے توسط سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ بزدلانہ کام مت کریں کہ آپ گھر کے باہر جا کے فائرنگ کرتے ہیں اس کو ڈراتے دن کارتے ہیں آپ نے اگر انیسمنٹ کی ہے تو آپ اس کے خلاف مطلقہ فورم سے رجوع کریں آپ نیاب میں درخواست دیں اپنے لیڈرز کے خلاف درخواست دیں اب یہاں پہ ایک خوش خبری بھی ہے بی فور یو کے ممران کے لیے کہ سیفور احمان خان نیازی کی جانب سے اکاؤنٹس کھولنے کی درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ اپن کیے جائیں اس کے اوپر اب دیکھتے ہیں کہ کب اکاؤنٹس اپن ہوتے ہیں کیونکہ اگر اکاؤنٹس اپن ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے سیفور احمان خان نیازی آپ کو ویڈرال بھی شاید دے دے ظاہری بات ہے جو ملازمین ہیں ان کو بروقت تبخائیں بھی ادا کی جائیں گی لیکن ابھی وہ سب جو ریش ہے کہ ابھی اس میں سمارٹ فونی ہے کب ریلیز ہوتے ہیں وہ اکاؤنٹ کیونکہ جو درخواست ظاہر کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیفور احمان خان کا نام ای سی ال میں ہے اور وہ نیاب کے سامنے پیش بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے اکاؤنٹس اوپن کیے جائیں دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو آج میں آپ کو بتاؤں کہ سیفور احمان خان نیازی کو اس سٹیک تک لانے میں کن لوگوں کا خواہد ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو ایک ساتھ کا ٹولہ ہے جس میں ملک نوید جو ماضی دیکھیں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ جس بھی شخص کو اپنے جان چلنا ہو اس کا ماضی دیکھ لیں کہ ماضی اس کا کیا تھا ملک نوید کا ماضی آپ کے سامنے ہے سردار ایاز ہو گیا مامون ہو گیا اس کے علاوہ انٹرنیشنل سپوکس پرسن شیخ شامی جن کے خلاف میں نے آج پروگرام کرنا تھا اپلیکیشن میرے پاس آ چکی ہے یوں ایف ای ای سائبر کرائم سیل میں دی گئی ہے لیکن وہ کل انشاءاللہ میں پروگرام ضرور کروں گا اور وہ اپلیکیشن آپ کے سامنے رکھوں گا ایلیگیشن کیا لگائے گئے ہیں اور سائبر کرائم سیل کے جانب سے اب تلبی کا سمن جائے گا شیخ شامی کو اس کے علاوہ کچھ ذرائع سے میری بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ شیخ شامی نے بھی پلان بنا لیا ہے ملک سے پرار ہونے کا اور اٹھائیس سپٹمبر کی تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ کچھ ٹکٹس ملیشیا کے بک ہوئے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ شیخ شامی کیا ملیشیا باغ رہے ہیں کیونکہ وہ تو کہتے ہیں جی ملیشن سٹیزن ہو تو وہیں پہ بات کر جائیں گے لیکن جو یہ سات کا ٹولہ ہے اب دیکھیں نا وہ کیپٹن ارسلان جس نے وائس نوٹ کیا تھا کہ اپنے گھر بیج دیں اہلیہ کا زیور بیج دیں اپنی زمینیں بیج دیں اب وہ شخص کہاں پہ ہے یہاں پہ سب سے بڑا سوال ہے کیپٹن ارسلان کے اوپر کہ جس نے موٹیویٹ کیا تھا اب جو اس کی ٹیم میں لوگ ہیں اگر وہ کیپٹن ارسلان کے طلاب بھی درخواست دیں گے تو یہ اچھا ہو جائے گا کل لیب نے دوبارہ صرف اور احمان خان نیازی کو طلب کیا ہے اور نیب کی جانب سے بارہا یہ کہا گیا ہے کہ آپ تمام ریکارڈ لے کر پیش ہو ایک اور بھی آپ کو بات بتا دوں کہ راجہ ریاض کا کل درخواست میں نام آیا تھا اور آج مجھے راول پنڈی پولیس کے ایک اپیسر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی اس طرح ایک اپلیکیشن آئی ہے کسی راجہ ریاض نامی شخص نے دی ہے کہ صرف اور احمان خان نیازی کے گھر کے باہر فائرنگ ہوئی ہے تو ان کی جان کو بھی خطر ہے لیکن پروگرام میں میں پھر تمام دیکھنے والوں سے یہ التجاہ کروں گا درخواست کروں گا خدارہ یہ مارنا پیٹنا یہ شریف شہریوں کا کام نہیں ہے آپ نے رقم واپس لینی ہے تو آپ مطلقہ فورم سے رجید کریں لڑائی جگڑا کبھی حل نہیں ہوتا ہمیشہ ماملات ٹیبل ٹاک پر بیٹھ کر حل ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے لیڈرز کے خلاف بھی درخواست دیں صرف اور احمان خان نیازی کے خلاف بھی درخواست دیں پروگرام کے اختتام میں میں پھر ایک دفعہ مضمت کرتا ہوں کہ جو فائرنگ کی گیا ہے بہت ہی گٹیا کام کیا گیا ہے ایسا کام نہیں ہونا چاہیے آپ صرف اور احمان خان نیازی کو ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کروانا اگلے پروگرام تک لیے اپنے مضمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ